اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے علامہ اقبال اوپن انورسٹی بی اے کے سٹوڈنٹس اور آج میرے پاس اسائنمنٹ ہے آٹم دوہزار تیس آئی سی ٹی کمپیوٹر چودہ اکتیس آپ لوگوں کے لیے خوش خبریاں ہی خوش خبریاں ہیں فری گیس پیپرز اسائنمنٹس بکس نہیں آئیں اسائنمنٹس کیسے لکھیں ٹیوٹرز کو بھیجنی بھی ہیں اگر نہ بھیجی تو ہم فیر ہو جائیں گے ان ساری چیزوں کا سلوشن ہوتا ہے پاکستان کا ہی نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بیسٹ چینل راجوائل ٹی وی جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چینل پہ آپ کے موبائل پہ میری ہر ویڈیو آئے جس میں آپ کو آثینٹک نیوز ملے ہارڈ نیوز ملے ایک علامہ اکمارپنیونیورسی نے یہ اعلان کر دیا یہ اعلان کر دیا تو آپ کو میرے چینل راجوائل ٹی وی کو کرنا ہوگا سبسکرائب کیونکہ اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ کے پاس سب سے پہلے میری خبر پہنچے گی اور آپ کو خوش کر دے گی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسائنمنٹ نمبر ون انٹروڈکشن آف آئی سی ٹی کمپیوٹر آٹم دوہزار تیس اگر آپ کے پاس کوئی خلاصہ ہے لیکن اسائنمنٹ کا پیج نہیں ہے تو اس خلاصے کو آپ اوپن کر لیں میں یہاں پہ سوال پڑھنے لگا ہوں آپ کو بقاعدہ طور پہ میں صفحے بھی بتاؤں گا کہ بک کے اس صفحہ پہ جائیں تو آپ کو وہ سوال ملے گا بک نہیں بلکہ خلاصے کا جو ہے سہر والوں کا یہ کونس ہے یہاں دی سہر والوں کا سہر والوں کا اگر آپ کے پاس خلاصہ ہے لیکن آپ کے پاس پیج نہیں ہے تو میں یہاں پہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں جو پہلا کوسٹن کوسٹن نمبر ون رڈی ہو جائیں کوسٹن نمبر ون ہے وائے انٹرنیٹ اینڈ سیل فونز آر بینگ کنسیڈرڈ دا بیس اگزیمپل آف آئی سی ٹی یہ میں آپ کو آپ کی مشکوں کے سوال بتا رہا ہوں جو آپ نے ایڈمیشن بھیجا ہے چودہ دوہزار تیس آٹم میں اور اگزیم ہونے آپ کے دوہزار چوبیس میں اور مشکیں جو آپ نے بھیجنی ہے یکم اپریل دوہزار چوبیس میں ابھی یہ وہ میں آپ کو کوسٹن بتا رہا ہوں اگر آپ کے پاس خلاصے ہیں تو آپ نشانی لگاتے جائیں پہلا سوال ہو گیا اس کے بعد اس کا جو بی جوز ہے وے ان لیسٹ آئی سی ٹی ڈیوائیسز اور رائٹ ڈاؤن دا ایڈوانٹیجز اور ڈرابیکس آف ایچ ویڈ اگزیمپلز اب یہ دیکھئے سہر کا صفحہ نمبر آٹھ اور سوال نمبر دو ٹھیک ہے جی صفحہ نمبر آٹھ سوال نمبر دو اور جو پہلا سوال تھا صفحہ نمبر گیارہ سوال نمبر چار ٹھیک ہے جی لاؤ جی بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف مدربور اور مائکرو پروسیسر کے بارے میں بتائیں دیکھئے سہر صفحہ نمبر اکتیس سوال نمبر چار ٹھیک ہے جی جو دوسرا کوسٹن ہے وہ صفحہ نمبر اکتیس ہے اور سوال نمبر چار ہے یہ سوال جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لکھ بھی لیں کیونکہ یہی آپ کے ایکزیم میں بھی آنے والے ہیں آگے جی پلوٹرز اینڈ پرنٹرز پلوٹرز کیا ہوتے ہیں جی صفحہ نمبر سکسٹی نائن پہ پرنٹرز کیا ہوتے ہیں صفحہ نمبر سکسٹی سیون پہ سہر والوں کی آگے جی ڈاکومنٹ سکینر اینڈ ایمیج سکینر صفحہ نمبر فورٹی نائن اور سوال نمبر ٹو صفحہ نمبر فورٹی نائن اور سوال نمبر دو لکھتے جائے ساتھ ساتھ لو جی اس کے بعد ہے گرافیک ڈاپٹر اینڈ مونیٹر ٹھیک ہے جی گرافیک ڈاپٹر جو ہے صفحہ نمبر بہتر آخری سرخی اور مونیٹر ہے صفحہ نمبر چونسٹھ ٹھیک ہے جی آگے کوسٹین نمبر تھری سٹارٹ ہو گیا what do you mean by کمپیوٹر elaborate basic five operations performed by the کمپیوٹر with an example ٹھیک ہے یہ آپ کا سوال نمبر تین ہے اور یہ صفحہ نمبر بیالیس ہے سوال نمبر گیارہ جو آپ کے پاس خلاصہ ہے سہر والوں کا صفحہ نمبر بیالیس فورٹی ٹو اور سوال نمبر ہے گیارہ اس کے بعد بی جو ہے ڈسکس ڈیفرنس جنریشن آف کمپیوٹر کمپیوٹر کے مختلف ادوار کے بارے میں لکھیں اس کا ہے صفحہ نمبر بائیس اور سوال نمبر ایک صفحہ نمبر جو ہے بائیس اور سوال نمبر ایک ٹھیک ہے جی آگے کوسٹین نمبر فور چوتھا سوال جو ہے وہ ہے جی elaborate the functions of the control unit and arithmetic and logic unit ٹھیک ہے جی یہ جی صفحہ نمبر چھتیس ہے اور سوال نمبر ہے ساتھ صفحہ نمبر چھتیس اور سوال نمبر ساتھ اس کے بعد جناب input اور output devices ہے جو input devices ہیں صفحہ نمبر 54 اور سوال نمبر چار ہے اور output جو devices ہیں صفحہ نمبر 71 ہے اور سوال نمبر ساتھ ہے لاؤ جی اس کے بعد بی جو ہے in what respect speech sentences is helpful for user examples with the help of a scenario تو یہ صفحہ نمبر 63 سرخی نمبر دو تا صفحہ نمبر 64 لاؤ جی آپ کی assignment number 1 ہو گئی complete پانچ کے پانچ میں نے آپ کو سوالوں کے صفحہ نمبر بتا دی ہیں اب آپ یہ لکھتے جائیں اور اپنے assignment complete کریں اب آگئی ہے باری جی جو ہے assignment number 2 کی یعنی کہ مشک number 2 کی پہلا سوال ہے جی what is made by computer software list down key functions performed by system software ٹھیک ہے جی صفحہ نمبر 99 اور سوال نمبر 10 یعنی کہ صفحہ نمبر 99 99 اور سوال نمبر 10 ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے جی question number 2 ہے why operating system is compulsory computer write down the facilities available in windows operating system ٹھیک ہے جی یہ سوال نمبر 2 ہے مشک نمبر 2 ہے ٹھیک ہے صفحہ نمبر 107 اور سوال نمبر 3 ہے ٹھیک ہے صفحہ نمبر 107 اور سوال نمبر 3 ہے بیچ میں ایک تھوڑی سی commercial break دیکھ لے کے آتے ہیں کہ میں روزانہ نو بجے لائی بھی آتا ہوں یو ٹیوب پہ آپ مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میرا چینل جو راجوال ٹی وی اگر آپ نیو ہیں تو فوراً سے پہلے میرے چینل راجوال ٹی وی کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچے میں فری آف کاسٹ گیس پیپر دیتا ہوں آپ کو بکس کے بارے میں بتاتا ہوں تو یہ ساری اچھی اچھی خبریں لینے کے لیے آپ میرے چینل راجوال ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں سوال نمبر 3 ہے what are the types of network different 3G and 4G technology 3G 4G technology یہ جو صفحہ نمبر 137 ہے سوال نمبر 2 ہے سہر والوں کا جو خلاصہ ہے صفحہ نمبر 137 ہے اور سوال نمبر 2 اس کے بعد ہے 3G اور 4G ٹھیک ہے جی سوال نمبر 4 example the basic concept of multimedia also identify at least 10 different examples of multimedia and also describe 5 of them ٹھیک ہے multimedia کے بارے میں question ہے یہ صفحہ نمبر 161 ہے اور سوال نمبر 5 پہلی سرخی سے start ہو رہا ہے ٹھیک ہے صفحہ نمبر 161 اور سوال نمبر 5 ہے اس کے بعد جو پانچمہ question what is programming language what is programming language ٹھیک ہے جی یہ جی صفحہ نمبر 173 ہے 173 ہے اور سوال نمبر ہے جی سوال نمبر ہے ساتھ ٹھیک ہے سوال نمبر ساتھ ہے what are the importance that influences the selection of a programming language یہ صفحہ نمبر 171 ہے آخری سرخی لو جی آپ کے سرین نمبر 1 اور assignment number 2 میں نے ڈسکس کر دی ہے یہ سوال بھی بڑے important ہے اور یہ جواب بات ہے آپ سہر والوں کے فلاسوں پہ اس پیج پہ اس صفحہ پہ جائیں آپ کو یہ سوال مل جائیں گے پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں ڈیلی رات 9 بجے میں لائیو آ رہا ہوں آپ مجھے وہاں پہ بھی سن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل اگر راجوہ ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہیں اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا کہ آپ جو ہے آپ کے پاس ہر ویڈیو فورن سے پہلے پہنچ جائے گی پاکستان زندہ بات